نمسکار میں ہوں دیبانگ ہم سب کے اندر شری رام کا انش ہے تھوڑا سا میرے اندر بھی ہوگا تھوڑا سا آپ کے اندر بھی ہوگا اس کے گانے کافی چل رہے ہیں آپ گاتے بھی ہیں ایسا میرے کو بتایا گیا کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں میں صرف اس دیش کا یشگان گاتا ہوں جیسی بھی آواز مجھے دی ہے اور یشگان گانے کے لیے آپ کو سر میں ہونا ضروری نہیں ہے صرف بھاونا آپ کے صحیح ہونی چاہیے تو بینہ سر کے بھاونا کے ساتھ آپ دو لائن جو آپ کو اچھا گانا لگتا اس کے گنگنا سکتے ہیں میں گنگنا تو نہیں سکتا لیکن میں اس کے بول ضرور بول سکتا ہوں تیرے ہی بھروسے ہیں ہم تیرے ہی سہارے دوویدھا کی گھڑی میں یہ من تشکو ہی پکارے تیرے ہی بل سے ہے بل ہمارا تو ہی کرے گا منگل ہمارا منتروں سے بڑھ کے تیرا نام جے شری رام جے شری رام جے شری رام راجہ رام کیا یہ اب ایک نیا ٹرینڈ بن گیا منو جس میں آپ ایک فلم کے ساتھ بیواد کو جوڑ دیجئے اور آپ پھر پتھان بن جائیے فلم کا جو مول چرتر ہے فلم کا جو کتھانک ہے وہ شری رام کے اردگرد ہے تو مجھے اس بات پر دکھ ہوگا یہ سوئکار کرنے میں بھی دکھ ہوگا کہ شری رام کے نام کے ساتھ کوئی بیواد جڑا ہوا ہے اور جہاں تک ہماری فلم کی بات ہے تو مجھے لگتا نہیں فلم کے کتھانک کے ساتھ کسی بھی طرح کا بیواد تھا کچھ لوگوں کو اوبجیکشنز تھے جو ٹیزر میں تھے ٹیزر کے بعد جب تک ٹریلر آتا کیونکہ یہ ہم نے بھی دیکھا کہ ٹیزر اور ٹریلر کے بیچ میں ہم نے سب کی سنی یہ موقع ہو سکتا ہے ان لوگوں کو سلام کرنے کا جنہوں نے رام آئین پر آتھارت فلمیں بنائیں اگر آپ ان ساری فلموں کو اور ان ساری کتھاؤں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ شریر رام کو دیکھنے کا درشتی کون ہر کسی کا الگ رہا ہے کیونکہ سب کی درشتی الگ ہے اور اتنا ورات چرطر ہے کہ آپ کہیں سے بھی اپنا کیمرہ لگائیں آپ کو شریر رام میں ایک نیا پہلو مل جاتا ہے دیکھنے کو اور شاید یہی وجہ ہے کہ تین سو الگ الگ طرح کی رام آئین ہمارے یہاں لکھی گئی تو اگر ایک ہی رام آئین کافی تھی والمی کی رام آئین جو کہ مول رام آئین ہے وہ پھر میں ضرورت ہی نہیں تھی کسی اور رام آئین کی لیکن الگ الگ یگ میں الگ الگ سمیے پہ الگ الگ طریقے سے رام آئین لکھیس لیے گئی کیونکہ اس کتھا میں اتنا رس تھا اس کتھا میں اتنے کون تھے اتنے اینگلز تھے سب نے اپنے اپنے طریقے سے پکڑا ہری آنندہ ہری کتھا آنندہ کہاں ہی سنے ہیں بہو ویڈی سبسنٹہ تو ہمارے جو رام ہیں ہمارے رام وہی ہیں جو آدھرنی شری رامان ساگر کے رہے ہوں گے ہمارے رام وہی ہیں جو انٹی آر کے رہے ہوں گے ہمارے رام وہی ہیں جو دار صاحب فالکے کے رہے ہوں گے لیکن ہم شری رام کو دوہزار بائیس اور تئیس میں کیمرہ لگا کے دیکھ رہے ہیں تو جو دیش کال اور سمیہ اور پرستیتی ہے اس کے حساب سے ہمارے کتھانک میں اور ہمارے ایکسپریشن میں کچھ تو انتر ہوگا ہی جو کہ ہونا بھی چاہیے جو ویواد میں رہے اور اس میں آپ بھی گھرے وہ رہے رامان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس کو دوسری طرف لے چلو میں تو سب سے بڑا اپراد رامان کا کیا تھا رامان کا سب سے بڑا اپراد یہ تھا کہ ماں سیتا کا حرن کیا یہ تو اپراد تھا ہی سادھو کے ویش میں کیا اس سے بڑا کوئی اپراد نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ ایک سادھو کے ویش میں ہوتے ہیں تو ایک وشواس آتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کلیان کے لیے ہیں آپ کی جو بھاؤنا ہے وہ پویتر ہے اسی لئے آپ سادھو ویش میں ہیں سادھو ویش میں ایک ستری کا حرن کرنا ان کے اپراد کو ہزاروں گناہ اور بڑا کر دیتا ہے اور ایسا نہیں کہ رامان تھا کوئی اکیلا اپراد تھا ہمیں یہ بھی ہے کہ آج ہم جس دور میں کھڑے ہوئے ہیں بہت سارا اچھا نولیج ووٹس اپ پہ ہے اور وہ جب نولیج ووٹس اپ پہ سرکولیٹ ہوتا ہے تو میں بھی پڑھتا رہتا ہوں رامان کو جنٹلمن کی طرح پیش کیا جاتا ہے بھائی وہ تو اتنا بڑا جنٹلمن تھا اور اتنی شویلری تھی اس کے اندر کہ اس نے تو ماں سیتا کو ہاں تک نہیں لگایا اشوک واتکا میں اور میں یہ اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گلوریفائی کرنے کے لیے رامان کو نہ چونے بہت پاتر ہیں آپ کے پاس جن کو آپ گلوریفائی کر سکتے ہیں رامان وہ تھا جس نے ویدواتی جو تپسیہ کر رہی تھی تپسیہ میں لین ایک یوتی کے ساتھ دشکرم کیا کوئی پہلا ہوتا کہ ماں سیتا کے ساتھ کوئی پہلی بارے سا کیا تو ہم مانتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ون آف ہے بدھی برست ہو گئی ہوگی رامان ٹو می وزا سیریل مولیسٹر ماں سیتا کے ساتھ انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کا ریزن کیا تھا نہیں آپ نے کہا کہ ماں سیتا کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا وہ پہلا نہیں تھا وہ پہلا نہیں تھا تو ماں سیتا کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے دشکرم نہیں کیا دشکرم تک پہنچے ہی نہیں وہ ماں سیتا کا ستیتو تھا کہ دشکرم تک پہنچے نہیں پایا رامان اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ راونڈ کو تو شراب تھا راونڈ نے راونڈ کے سوتیلے بھائی تھے کبیر کبیر کا بیٹا نل کبیر نل کبیر کی پتنی رambہ تو جو کبیر کی بہو ہوئی ہونے والی بہو وہ تو راونڈ کی بھی ہونے والی بہو تھی رambہ کے ساتھ اپنی ہی ہونے والی بہو کے ساتھ جس کو عماج کی بھاشا میں انسیسٹ کہہ سکتے ہیں ایک انسیسٹووس ریلیشنشپ میں راونڈ انڈلج ہوا اور رambہ نے ہاتھ جوڑ کے وینتی کی تھی کہ آپ تو پتا سمان ہیں کیا کوئی پتا کسی پتری کے ساتھ کوئی سسر کسی بہو کے ساتھ شاریلی سمبند بنا سکتا ہے لیکن راونڈ نے کچھ نہیں سنا اور ان تو اس کا یہ ہوا تھا کہ دو اگلے کہانیاں ملتی ہیں کہیں کہا جاتا ہے کہ رambہ نے شراب دیا کہیں کہا جاتا ہے کہ نلکو بیر نے شراب دیا لیکن یہ شراب کی کتھاپ کو ہر جگہ ملتی ہے کہ رambہ یا نلکو بیر دونوں میں سے کسی ایک نے راونڈ کو یہ شراب دیا کہ اگر آج کے بعد تم نے کسی ستری کو اس کی اچھا کے برد سپرش بھی کیا تو تمہارا سر ساتھ ٹکڑوں میں پھٹ کے بکھر جائے گا تو اگر کوئی چیز دشکرم کرنے کے لیے راونڈ کو روک رہی تھی تو وہ راونڈ کی مریادہ نہیں تھی وہ مرتیو کے لیے راونڈ کا بھائی تھا اسی لیے وہ ماسیتہ سے دور رہی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے